لیوٹو فیملی میمبرز آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں ہوں آپ کی گارنٹ دوست نازش نگیر آج اس پلانٹ کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں وہ ہے بہت ہی بیوٹیفل پلانٹ میپل ٹری میپل ٹری کو ڈبل شیٹ پلانٹ بھی کہا جاتا ہے اس کی جو لیپز ہوتی ہے وہ دو کلرز میں ہوتی ہیں جیسے اگر یہ بالکل سٹارٹ میں لیپز نکلتی ہیں تو اس کا کلر چوتا ہے وہ ڈارک گرین چیڈ میں ہوتا ہے اور جیسے جیسے اس کے اوپر دھوپ پڑتی جاتی ہے جیسے اگر آپ یہ دیکھیں جیسے جیسے اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو وہ اس طرح سے ریڈ کلر میں اس کا جو لیفز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں جتنی دھوپ پڑتی ہے اس کے لیفز بعض وقت تری شیٹس میں بھی آ جاتے ہیں کیونکہ جب زیادہ دھوپ پڑتی ہے اوپر کے لیفز کے اوپر تو وہ بہت زیادہ ڈارک شیٹس میں لیفز ہوتے ہیں جیسے نیچے کے لیفز میں جیسے اس کا دیکھیں یہ کم ہے تو اس کے لیفز کم ہیں کم ریڈ میں ہیں اور پھر نیچے والے جو ہیں یہ تھری جو کلر ہے وہ ہے گرین شیڈ تو اس میں ہے اس کے جو سٹیمس ہوتی ہیں وہ بہت لائٹ سے سٹیمس ہوتی ہیں اگر ہم اس کے پروننگ نہ کریں تو یہ پلانٹ سارا ایک طرف کو جھب بھی سکتا ہے اگر میں اس پلانٹ کو لو منٹیننس پلانٹ کو ہوں تو غلط نہیں ہوگا یہ پلانٹ بہت لو منٹیننس پلانٹ ہے یہ پلانٹ بہت زیادہ کیر نہیں مانگتا لیکن بس اس کی جو سوائل ہوتی ہے وہ بہت ویلڈرین سوائل ہونے چاہیے میں نے جب اس پلانٹ کو اس میں پاٹ میں لگایا تھا تو صرف میں نے اس میں بھلمٹی لی تھی اور بھلمٹی لے کے تھوڑی سی اس میں کاوٹنگ لے کے اس کی سوائل کو تیار کیا تھا اور اس میں میں نے اس پلانٹ کو لگا دیا تھا اور اس پلانٹ کو اگر میں اور اس کی سوائل اس طرح سے بہت ویلڈرین ہے جیسے ہی پانی ڈالیں اس کی سوائل پانی اپنی جو ہوتا ہے وہ سک کر لیتا ہے اور اس کی سوائل بلکل اچھی رہتی ہے اس پلانٹ کو پانی کی کمی برداشت نہیں ہے یہ پلانٹ دن میں دو دفعہ پانی مانگتا ہے گرمیوں میں تو اسپیشلی اس کو دو دفعہ پانی چاہیے ہوتا ہے صبح میں اور شام میں اس کو پانی لازمی دیں جب اس کی مٹی دیکھیں آپ بلکل ڈرائے ہو گئی ہے تو آپ اس میں پانی ڈال دیں اور اس پلانٹ کو بہت زیادہ تڑی لازمی اپنی مٹی تھی ہے صورت سال میں دو دفعہ اس کو تڑی لازمی دیں اس کے لئے انف ہو گا بہت زیادہcely تڑی لازمی کے خیرہ مٹی لائزی کی ضرورت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس پلانٹ کی جو لیولز ہوتے ہیں وہ سردیوں میں جھڑ جاتے ہیں تقریباً سارے لیولز سردیوں میں جھڑ جاتے ہیں لیکن اس پلانٹ کو accountsive رہنے دیں اور تھوڑی سی شبنم او سے بچائیں اس کو اور بھوپ اس ہو پڑھنے دیں اور اس کو پر شب نم نہ پڑے تو یہ پلانٹ آپ بچا کے نیکس سیزن کے لیے رکھ سکتے ہیں جیسے یہ فروری کا لاسٹ ویک آئے گا یہ پلانٹ اپنی نئی برانچز نکالنا شروع کر دیتا ہے اب میں اس پلانٹ کی بات کروں شیف کی تو یہ پلانٹ اپنی شیف خود با خود لیتا جاتا ہے اگر آپ اس کی پروننگ کرتے رہیں گے جیسے جیسے پلانٹ کی وہ نیچے سے اپنی شیف لیتا رہے گا میری پلانٹ نیچے سے برانچز اس کی دیکھیں بلکل تھوڑی سی یہ دو تین برانچز ہیں اس کو میں پروننگ کرتے رہی ہوں تو اس پلانٹ نے اپنی اتنی پیاری شیپ لے لی ہے کہ ماشاءاللہ یہ پلانٹ اپنا خوب ایک بہت بیوٹیفل پلانٹ لگتا ہے اس پلانٹ کی اگر میں بات کروں گے اس کے پلانٹ کی پلانٹ کی پلانٹ کیلئے ہمیں اس کی کٹنگز چاہیے ہوتی ہیں ہم کٹنگز کوئی بھی آپ کی لگ سکتی ہیں لیکن دیکھیں جو نیولی گروت اس کی سٹیم ہوتی ہیں جیسے یہاں سے لیف نکل رہے ہیں یہ والی جو سٹیم ہوتی ہیں بہت بیسٹ ہوتی ہیں ہم اس کو یہاں سے لے کے تھوڑا سا ترچھا کر کے یوں کٹ دیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری ایک سٹیم ایک ہو گئی کٹنگ اور ہم جو سائٹس کے لیفز ہوتے ہیں یہ دیکھیں سائٹس کے لیفز کو ہم کینچی سے کٹ کر دیں گے جتنی ہماری جانیں ہیں اندر سوائل میں اس طرح سے ہم نے ایک اور اوپر کے بھی بس چھوٹے والے لیفز ہم رہنے دیں گے یوں ہم نے یہ سار ہمارے لیفز کو کٹ کر دیا یہ ہماری کٹنگ تیار ہو گئی اسی طرح سے جتنی بھی بڑی سٹیمس ہیں میں ان کو سب کو پروننگ کرنے لگی تھی تو پروننگ جب آپ بھی کریں تو اس کے ساتھ اس کی جو کٹنگ ہوتی ہیں ان کو آپ لگا لی دیئے تاکہ آپ کا اس کا ایک نیا پلانٹ تیار ہو جائے کیونکہ یہ پلانٹ کے جو برانچز ہوتی ہیں وہ وڈن ٹائپ نہیں ہوتی تو یہ پلانٹ کبھی بھی اپنی جان دے سکتا ہے تو آپ اس کی جیسے جیسے اپنی کٹنگ اپنے پاس رکھتی جائیں گی تو آپ اس پلانٹ کو اپنے پاس رکھیں گی اگر مدھر پلانٹ خراب بھی ہو گیا تو کٹنگ سے لگا ہوا پلانٹ آپ کے پاس ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جتنی بھی لیفز ہیں یہ میں نے کار دی بڑی لیفز کو آپ سب کو کار دیچئے اور نیچے جتنی آپ نے یہ دیکھیں جانی ہے جو سوائل کے اندر جانی ہے وہ آپ رکھ لیں اس طرح سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی جو ہوتا ہے اس کا پلانٹ کو ہم پروننگ بھی کر رہے ہیں اور اپنی کٹنگ بھی ہم اس کی لیفز تیار کر رہے ہیں یہ کر لی مجھے جہاں سے لگ رہا ہے کہ سٹیپز زیادہ بڑی ہو رہی ہیں میں وہاں سے اس کی کٹنگ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے سٹک کے ساتھ یہ اس کے پہلے صرف سمپل یہ بھلمٹی لی ہے سمپل بھلمٹی ہے سمپل بھلمٹی کو لے کے میں نے پوٹس میں دالا اور دالنے کے بعد اس میں پانی دال لی ہے پانی دالنے کے بعد یہ نرم ہو گئی ہے نرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس سٹک سے اس طرح سراغ کیا ہول کر لیا ہم نے اور ہول کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس میں دال دی اور اس کو صرف ٹائٹ کر کے ہم نے پن کر دیا جو اسی طرح ہم نے ہم نے سب کو کر لینا ہے سمپل بھلمٹی لینے ہیں اور جب بھی ہم کوئی بھی کٹنگ لگاتے ہیں تو کٹنگ لگاتے وقت ہمیں کوئی بھی فٹی لائزر یوز نہیں کرنا چاہیے سمپل بھلمٹی لیں کیونکہ کٹنگ کو فٹی لائزر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ ویسے ہی تیار ہو جاتی ہے جب ہم اس پلانٹ کو شفٹ کرنے لگیں گے کسی پورٹ میں تب فٹی لائزر کی ضرورت ہوگی اس ٹائم پہ ہم اس کو فٹی لائزر دیں گے مٹی آلٹی نرم ہے اس کو صرف میں ایک تھوڑا سا شاور دے رہی ہوں آلٹی مٹی میں میں نے پہلے سے ہی پانی دالا ہوا تھا صرف سمپل تھوڑا سا اس کو شاور دے دیا اور ہماری جو انہا یہ کٹنگ سے لگ گئی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں گارڈننگ کے لیے بہت اچھی اچھی اور بہت آسان سان ٹرپس لاتی رہوں گی آپ کے لیے تاکہ آپ کی گارڈننگ ہو جائے بہت آسان تو امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ